موسیقی 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 بتا دیں کہ حرمپال شودری کا ندھن ہوا ہے اور پوڑ یک شتی یہ پیچے پی کے لیے جانکاریں دیتے ہوئے ان کے بارے میں بتا دیں کہ دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار چودہ میں بھاجپا سے ویدھائی کے پت پر نرباچت ہوئے تھے بھاجپا سرکار کے پچھلے کارکال میں انہیں سنسدیہ سچو بنا کر راج منطری کا درزہ بھی دیا گیا تھا اور کیا کدعوار نیتا تھے ویدھائی دھرمپال چودری کے اندھن سے پردیش بیجی پی میں خاص کر کے شوک کی لہر فلحال ہے گرووار کو بیجی پی اور پردیش کے لیے بری خبر آئی الورجلے کے مندعور سے ویدھائی دھرمپال چودری نے گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں انتیم سانس لی بتا دیں کہ دھرمپال چودری کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد میدانتہ اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں صوبہ قریب تین بجے ہیڈ اٹیک کی وجہ سے ان کا نیدھن ہو گیا دھرمپال چودری کا جن 4 جولائی 1954 کو بہرور شیطر کے جار بہرور گاؤں میں ہوا دھرمپال چودری نے بہرور کے راجکی سینیر سیکنڈری سکول سے پاروی تک کی پڑھائی پوری کی چودری الورجلے کے جات مہا سبھا کے لگاتار 2000 سے 2004 تک ادھاکش کے پت پر اسین رہے بجی پی سرکار کے پچھلے کارکال میں انہیں سنسدی سچے بنا کر راجی منتری کا درجہ دیا گیا دھرمپال چودری کی جاتوں میں اچھی پیٹ رہی چودری کے ندھن سے نہ کیبل بجی پی کے لیے بلکی پردیش کو بھی بڑا دھککہ لگا ہے جس کی کمی پوری کرنا آسان نہیں ہوگا نیوز 18 روجستان الور مادیم سے آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح سے جن سیلاب یہاں پر پہنچا ہے شردان جلی ارپت کرنے دھرمپال چودری کو اور اب اس پر آدھک جانکاری کے لیے سمادہ بابلال دھائل ہمارے ساتھ جڑیں گے بابلال جاننا چاہیں گے آپ سے کون سے ایسے گنمانے ہیں جو وہاں پر پہنچ گئے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے رادی کا مکہ منتری واسندرہ راجے سدہ سمن ارپیت کرنے کے بعد انہوں نے جو دھرمپال چودری کے پریوار جن ہے ان کو سانتونا دی ہے ہمت بند آئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ دھولپور کے لیے روانہ ہو گئی ہیں دھرمپال چودری کی پارتیو دے تھوڑی دیر بعد میں یہاں پر لائی جائے گی میرے ٹھیک پیچھے انتہیسٹی کے تیاریاں شروع ہونے جا رہی ابھی کچھ ہی دیر میں اور یہاں پر ان کا سمیتی سطل بنایا جائے گا ٹھیک پیچھے ان کے انتہیسٹی ہوگی اور انہیں سردہ سمن ارپیت کرنے کے لیے نئے کیول الور جلے کے لوگ بلکہ پورے رازستان سے لوگ آ رہے ہیں پڑوس میں ہریانہ ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ڈلی تک سے لوگ ان سے آ رہے ہیں بہت لمبا جڑا تھا ان کا لوگوں سے اس لیے جس کو بھی خبر ملی کی ان کا محبوب نتاب اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ یہاں پر سردانجلی دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کہاں سے آئیں میں باول سے ہوں میرا نام راجندر شنگھ ہے پروفیشن سے میں ایڈوگیٹ ہوں باول نگرپالی گاگا پور میں میمبر راہو نگرپال کیس طرح کا جڑاو تھا اور کیسے یاد کریں گے آنے والے دنوں میں جب دھرمپال چودری کی یاد آئے گی تو آپ کیسے یاد کریں گے چودری دھرمپال شنگ جی ایک مردوبھاسی ویکتی تھے جنہوں نے اپنی بولی سے اپنی چترائی سے اور اپنے کرمت کاریے سے اس چھیتر میں اور ہریانہ اس سے ساتھ لگتے ہوئے سارے ہریانہ کے اندر ان کا اپنا پربھاو تھا اور اپنے پربھاو سے ہی یہ راجنیتی کے اندر سفل رہے ہیں پہلے ایمیلے بنے اس کے بعد یہ پارلیمنٹی سیکٹی ہے آپ کہاں سے آئیں جی اور کس طرح سے دھرمپال جی کو آپ نے دیکھا جانا سمجھا ہمارا کئی سال اسمپرک ہے میں ہریانہ ہریانہ سے رہنے والا ہوں اور سب ساتھیوں کا ملنے والوں کا علاقہ ہم بہت کام کی ہیں ان کو لوگ کب یاد رکھیں گے آپ آخری بار کب ملے تھے اور جب ملے تھے تو کس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے کری دھرمپال جی کے ساتھ میں پہلے بھی ملتا رہا ہوں اکثر اور الور ملے تھے الور میرا لڑکا بھی رہتا ہے میں گھاں اپنوار ہریانے سے رہنے والا ہوں اور بہت ہی اچھے سباؤ کے کام کرنے والے کھرمٹ لیتا رہے ہیں اور ان جیسا کام کسی نے نہیں کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے رادی کا وہ کام کو ترجی دیتے تھے عام جنتہ کے لئے کھڑے رہتے تھے اور عام آدمی کے لئے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اس لئے جب بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے تو ان کے کام کے لئے جھٹ جاتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے چھتیس کوم کے نیتا تھے کسانوں کے بیچ میں کافی لوگ پریے تھے اور سنگرچ برا ان کا جیون تھا بہت انچائیاں بھی انہوں نے جیون میں دیکھی سنسدی سچیو رہے تیسری بار ودایق بھی بنے تھے اور مکھے منتری بسندرہ راجے کی بھی پسندیدہ ودایقوں میں سے ایک تھے آپ کا سینگرچہ ہوں مہن لال ہے درمپال جی بھی سال کے بھی سال سمین کے ساتھ میں ہوں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ جس کام کو جی ڈھان لیتے اس کام کو بڑا ہی لگن سے کرتے تھے اور جنتہ میں بڑی پیٹ تھی گام گام ڈائن ڈائن جانا ہر دکھ سکھ میں ملنا اور جو بھی کام کسی نے کہا پھون کر وہ آتواہ نوٹ کر کے کام کرتے تھے اور بہت ہمارا بیس سال سن سے سمبند ہے اچھے بیپاری بھی رہے ہیں اچھے نیتا بھی رہے ہیں سنسدی منتری بھی رہے ہیں یہ اور سارا کچھ رہے بہت ہی بڑی ہے لگاو تھا تو اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ان کی پارتیو دیکھو اب انتیسی سل کی طرف لائے جا رہا ہے ان کی انتیمیاترہ شروع ہو گئی ہے جس میں ہزاروں لوگ ہیں اور بہت بڑی سنکھیا میں لوگ آج ان کو نم آنکھوں سے سدانجل دینے کے لئے پہنچے ہیں اور کسی کو بھروسہ نہیں تھا رادی کا کہ وہ اتنی بسندرہ سرکار کے کئی منتری یہاں پر پہنچے ہیں اور اس علاقے کے آس پاس کے رات انچل اور جو میوات انچل وہاں سے بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں پڑوس کا جو ہریانہ راجے ہے دلی تک سے لوگ ان کے یہاں پر سردانجلی دینے کے لئے پہنچے ہیں راجندر اٹھوڑ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں گجندر کھین سر جو منتری ہیں سرکار میں وہ یہاں پر ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ دھرمپال چودری اتنے جلدی چلے جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں کر پا رہا لیکن اب یہ سچا ہی ہے کہ دھرمپال چودری اب اس دنیا میں نہیں رہے اور دیرے دیرے ان کی جو پارت ہی دے وہ اندی پڑا وستال کی طرف پہنچتی ہوئی اور یہاں سے یہاں پر ان کا انتیم سنسکار ہوگا اور یہاں پر جو ہے ان کی پرتیمہ لگے گی تو وہ رولہ کے چلے گئے ہیں کسی کو یقین نہیں تھا ان کی ان کے دوست اتنے زیادہ تھے کہ شاید کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کسی سے پرتیدوندتہ رہی ہو راج نیتک جو پرتیدوندتہ تھی وہ انہوں نے کبھی دشمنی میں نہیں دیکھی اور ان کا جو پارتی شریر ہے وہ بی جے پی کے جھنڈے میں لپٹا ہوا یہاں پر پہنچا ہے اور ان کی ججے کار کے نارے لگ رہے ہیں یعنی کی دھرمپال چودری ایسے شخص تھے جو کسان پریوار میں جن میں تھے اور سنگرش کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مقام بنایا تھا کوئی گولڈ فادر نہیں تھا ان کا رازنیتی میں سنگرش کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے اور کئی ایسے نشان چھوڑ گئے اپنے پیچھے جو آنے والے نیتاؤں کا پردرشک بنتے رہیں گے انہوں نے کبھی پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا جو سوچا وہ کر کے دیکھا جیون میں اور اس لیے آج یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پیچھے جب جب وہ چلے گئے ہیں تو آج یہ لوگ آئے ہیں یہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ کتنے لوگ پریتے ہیں جنتہ کے بیچ میں اس لیے دیس کے کئی علاقوں سے لوگ آج جب یہاں پر آئے ہیں تو یہ بات اپنے آپ میں ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان کے کرم بولتے ہیں آدمی بھلے ہی چلا جاتا ہے لیکن اگر اچھے کام کر کے جاتا ہے تو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں درمپال چودری کے ساتھ یہی بات تھی جو انہیں دوسری نیتاؤں سے الگ بناتی تھی جندہ دل انسان تھے بہت ہی سنجیدہ تھے کوئی بھی کام ہاتھ میں لیکن اس لیے بھلے ہی اپنی نبھائی جس طرح کی کام انہوں نے لوگوں کے لیے کیے تو ان کی چھویں لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گی ساتھ ہی اگر ان کی دوارہ کیے گئے کارجیوں کی اگر بات کی جائے بھلے ہی وہ چارٹ سمدائے کے لیے کیے گئے وکاس کارے ہوں آمجن کے لیے کیے گئے وکاس کارے ہوں یا پھر دہیز پرتھا کے خلاف ان کا کام کرنا ہوں